سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کاری صاحب پر تشدد کیا جا رہا ہے کاری صاحب آپ نے ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کاری صاحب پر اتنا تشدد کیا ہے کہ ان کی سننے کی جو حص ہے وہ بھی بہت متاثر ہو گئی ہے درابہ لا کر کے تو پوچھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی دبکانہ بھی شروع کر دیا کہ آپ نے یہ بات ہے اس کو آپ نے ماننا ہے نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے میرا زجمیر مطمئن تھا تو اس وجہ سے میں نے تو نہ کرنے کی وجہ پر مارنے شروع کر دیا اور پھر پہلے دو تھے یہ دونوں پھر ایک آدمی اور بلا لیا انہوں نے پھر اس کے بعد ایک اور بلا لیا انہوں نے یہ چار آدمی مل کے مجھے تقریبا دو گھنٹے تھا تقریبا ٹھائی گھنٹے تھا کہ یہ مجھ پر تشدد کرتے رہے اسلام علیکم میاں عبداللہب کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹر رنگ ناظرین چند روز قبل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کاری صاحب پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کو بھرنا کر کر ویڈیو بنائی جا رہی ہے الزام اس میں لگایا جا رہا ہے کہ کاری صاحب آپ نے ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کاری صاحب پر اتنا تشدد کیا ہے کہ ان کی سننے کی جو حص ہے وہ بھی بہت متاثر ہو گئی ہے ہمارے ساتھ وہ کاری صاحب موجود ہیں تمام کہانی کیا تھی ان سے جانتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کاری صاحب مجھے بتائی گا کہ کتنے عرصے سے آپ اس گھر میں پڑھانے جا رہے تھے قریباً چار سال سے زائد کا عرصہ تو اس دن ہوا کیا تھا جب آپ پر تشدد کیا کیا آپ نے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی نہیں کوئی زیادتی کی کوشش نہیں تو کیا ہوا کیا تھا بچے کو ڈانٹا تھا کتنے دن پہلے تین دن پہلے چاہز دن پہلے کی بات ہے پیر والے دن کی بات ہے مجھے بتائی کہ جب آپ اس دن گھر میں گئے ان کے گھر پڑھانے کے لئے اس دن کیا ہوا تھا اس دن جب میں گیا ہوں تو یہ بچے کا باپ اور مالک مکان دونوں باہر گلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب میں گیا ہوں تو میں نے اپنے سائیکل لاک کی اور بچے کا باپ جو اندر چلا گیا اس نے اندر کے دروازے لاک کی ہے پھر جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پہ بھی ہم میں تو اندر چلا گیا کمرے میں پھر وہ ندیم صاحب بھی اندر آگئے اور انہوں نے دونوں نے مجھے دروازے لاک کر کے تو پوچھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی دمکانہ بھی شروع کر دیا کہ آپ نے یہ بات ہے اس کو آپ نے ماننا ہے نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جوانا برا سلوک کریں گے ہم آپ کو ایسا کریں گے ہم آپ کو ایسا کریں گے تو پہلے تو میں نے نہ کر دی کیونکہ میں نے تو کام کیا ہی نہیں تھا کوئی زیادت کی نہیں تھی تو میرا زجمیر مطمئن تھا تو اس وجہ سے میں نے تو نہ کرنے کی وجہ پہ مجھے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا اور پھر پہلے دو تھے یہ دونوں پھر ایک آدمی اور بلا لیا انہوں نے پھر اس کے بعد ایک اور بلا لیا انہوں نے یہ چار آدمی مل کے مجھے تقریبا دو گھنٹے تھا تقریبا ٹھائی گھنٹے تھا کاری صاحب ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں اطراف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو آپ نے اطراف کیوں کیا ہے یہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ مجھے تشدد ہو رہا تھا مار پیٹ ہو رہی تھی اس طرح تشدد ہو رہا تھا اتنی سختی ہو رہی تھی میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب پور اقرار کیا تھا تشدد کرنے کے بعد قریبا پھر انہوں نے اقرار کروایا مجھ سے چھام لکھوایا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے جہاں جہاں پڑھاتے ہیں وہاں جائیں گے اگر آپ نے راستے میں ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو وہیں پہ تشدد پھر شروع کر دیں گے آپ پہ اور پھر یہ میرے ساتھ ہے میں ان کو ایک دو گھروں میں لے کے گیا ہوں تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کی ایسے کی انہوں نے بھی انہوں نے فارق کر دیا کاری سب آپ کی ویڈیو وائرل ہو گی پوری دنیا نے دیکھ لی رشتہ داروں کی طرف سے کیا سا رسپونس ہے کیا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یا آپ کو ہی گلٹی کیا رشتہ دار تو اپنا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ اچھا نہیں ہوا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے سات بچے ہیں کتنے بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں تین بیٹے ہیں اب آپ جیل سے کتنے دنوں بعد باہر آئے ہیں بارہ دن کے بعد ناظرین یہاں سوالیاں نشان یہ ہے کہ کاری سب پہ الزام لگا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پہ الزام ثابت بھی نہیں ہوتا اور یہ بارہ تیرہ دن جیل میں رہنے کے بعد واپس آجاتے ہیں اور تشدد کی وجہ سے ان کی جو قوت سماعت ہے وہ بہت متاثر ہوگی ہے ان کو انچا سنائی دینے لگ پڑا ہے لیکن ان کی عزت کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے الزام لگایا کاری سب پہ تشدد کیا ان کے بال کاٹ دیئے اور ان کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ عمر صاحب جنہوں نے اس کیس کے اوپر تمام ان کی پیروی کی ان کے اوپر ہاتھ رکھا شفقت کا تو ان سے جانیں گے کہ تمام کیس ہے کیا اسلام علیکم مبالکہ حافظ صاحب آپ نے کیس دیکھا ہے تمام کاری سب کے اوپر تشدد کیا اور کاری صاحب کو ایف آئی آر ہونے کے بعد جوڈیشل بھی کیا گیا ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا لیکن وہ مجرمان کہاں ہیں جنہوں نے ان پر تشدد کیا اور ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی کیا ان کے بچے یہ اپنے بچوں کو موں دکھاک سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں میں جن سے سن چکا ہوں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے یقین کریں وہ نہیں دیکھ سکے آپ جیسے بھائی جو آئے انہوں نے جنہوں آ کر اس کو اس میٹر کو ہائیلیٹ کیا اور ان کی ہیلپ کی وہ بھی آ کر یہ ہی کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی سی ویڈیو دیکھی ہم نہیں دیکھ سکے آپ بلیف کریں گے میں بھی پوری نہیں دیکھ سکا کاری صاحب بتا رہے ہیں کہ میں چار سال سے پڑھانے جا رہا تھا ایسا کیا ہوا بات تھا کہ انہوں نے کاری صاحب کو بر نہ کر کے تشجید کیا آپ نے یہ اس میں یہ ہے میرے بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے میں ایک بات کروں گا ہو سکتا ہے انہیں کو غلط فہمی ہو بچے نے کوئی ایسی بات کر دی اور آج کل بچے آپ کو بتائیں انٹرنیٹ کا دوڑا ہے میں نے ایسے بہت سے کیسی ہم اپنے علاقے میں دیکھ چکے ہیں گیارہ بارہ سال کے بچے جو ہیں ان کو کاری صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں پنشمنٹ دے رہے ہیں وہ بچہ نہیں سبق سنا رہا اس کو دیا ہے اس نے آگے سے کوئی بات کر دی کوئی ایسے بات کر دی چلیں اگر اس نے بات کر دی یا نہیں کی ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے رنگی ہاتھوں پکڑا اور کاری صاحب ایسی کوشش پہلے بھی تین چار بار کر چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی فیملی کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ تین چار بار کوشش ہو وہ فیملی اس کاری صاحب کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے وہ کہتے ہیں جی تین چار بار پہلے بھی اسی کوشش کر چکے ہیں کاری صاحب اور اب کاری صاحب نے کوشش کی تو ہم نے رنگی ہاتھوں پکڑا یار آپ نے اتنے خوفناک تشدد کی ایک ایک چیز کی ویڈیو بنا لی ایک ایک چیز آپ نے دنیا کو دکھا دی ظلم کا نشانہ بربریت کر کے دکھا دی کہ کاری صاحب کے اوپر اور ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تو کیا وہ جو رنگے ہاتھوں کی تھی اس کی ویڈیو نہیں بنا لسکے اچھا ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کروں گا کہ ایسے الزمات جو ہیں وہ کاری صاحب پر لگائے جاتے ہیں یا مدرسے میں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں کبھی کسی ٹیچر پر نہیں آیا کیا کہیں گے دیکھیں ایسی بہت سے معاملات ہیں جو سکولوں میں ٹیچرز رات پر ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا یہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں بھی ہے اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان کو ادارے بھی سپورٹ کرتے ہیں اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے یہ کیس ابھی تک وہیں ہے کاری صاحب جو ہے کاری صاحب کو انصاف ملنا چاہیے ان کی یہ معاملہ بیل تک نہیں ہے یہ معاملہ یہی نہیں ختم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کاری صاحب کا کیس بند کر دیا کاری صاحب کو باعزت بڑی کر دیا کاری صاحب کو تو باعزت بڑی کر دیا لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ ڈراما سٹیج کیا اور اتنا تشدد کیا اور اس علاقے کی فضاء آپ کو پتا ہے کیسی ہے یہاں پر لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی کسی کو اٹھا مار سکتا ہے اس پر الزام لگا چار بندے کٹھے کرو کوئی حملہ ثبوت دیکھا اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں اگر یہ ایسا ہوتا رہے گا تو قانون نافذ کرنے پر اداروں پر پولیس پر اور کورس پر عدالتوں پر ہمارا جو ہے عوام کا اعتماد بالکل اچھے گا جی ناظرین آپ نے حافظ صاحب کی اور کاری صاحب کی تمام گفتگو جانی یہاں سوال یہ ہے کہ مان لیں کاری صاحب نے ایفٹ کی تھی لیکن کیا ان ملزمان کا کاری صاحب پہ اس طرح کا تشدد کرنا اور ان کے بال کاٹ کر ان کی ویڈیو وائرل کرنا بنتا تھا اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی ملزمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ